اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ زیر بزنس کے آپریشن مارکٹ مافیا کا ایک بار پھر اثر ہوا ہے اندور کی ایک اور فرضی ایڈوائزری کمپنی کے خلاف سیبی نے بین لگا دیا ہے منی کلاسک نام کی ایڈوائزری کمپنی کے خلاف سیبی نے کاریوائی کی ہے سیبی نے کمپنی اور اس کے مالک دیپک مشرا پر مارکٹ میں کامکاش کرنے پر روک لگا دی ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور اس خبر کو زیادہ وستار سے سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ برجیش مرسا جڑے ہوئے ہیں برجیش جی یہ بتائیے کہ جس طرح سے جب سے ہم لوگوں نے یہ سٹنگ آپریشن چلانا شروع کیا تب سے سیبی پورا ایکشن میں ہیں اور دھڑا دھڑ دیج بھر کی کمپنیوں پر بین لگ رہے ہیں اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں اس بین کو کیسے دیکھتے ہیں جو بلکل زیر بزنس کی مہم کے بعد لگاتار جو ایسی جو ایڈوائزری فرمز ان کے خلاف سے بھی کاریوائی کر رہا ہے اور جو ستانی پولیس منتر پولیس کی سٹی ایف ہے اس نے بھی بودوار کو ایک ایسی ہی ایڈوائزری فرم پر چھاپا مار کر قریب 47 لوگوں کو گرفتار کیا اور ایک بڑے ریکٹ کا بھنڈا فوڈ کیا ہے آج یہ جو سیبی کا قدم ہے یہ ایک دیپک مشرا نام کے ایک فانینشل ایڈوائزر تھے جن کی منی کلاسک نام کے ایک ویب سائٹ تھی جس کے طرح وہ چلاتے تھے اور ان کے خلاف جو شکایتیں آئی تھیں 255 شکایتیں آئی تھیں ان سے بھی کے پاس اور اس میں سے بڑی سنکھیا میں شکایتوں کا نپٹارہ جو ہے نہیں کیا گیا تھا اور جو انہوں نے اپنا ایڈرس بتایا تھا ریسٹریشن کے سمیں اس ایڈرس پر یہ کہیں کوئی اتا پتا نہیں تھا ساتھی جو نویشکوں کی شکایتیں تھیں اس بھی انہوں نے نپٹارہ نہیں کیا تھا اور آپ سمجھے کہ ایک نویشکوں سے کم لگر قریب ڈیڑھ کروڑ کے آس پاس کی جو ہے فیس انہوں نے جھٹائی تھی اور بار بار نویشکوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ سبسکرائب کیجئے دکان کا جو کہیں تو ایسے کہیں کہ دکان کا ویسے کوئی اتا پتا نہیں تھا لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی بھی ان کا کامکاج چل رہا تھا یہ جو اڈوائزری فرم چلا رہے تھے اور چکی سی بھی کا ریسٹریشن سرٹیفیکیٹ تھا ان کے پاس اور اس کا ہی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پہ دکان چل رہی تھی کہیں کوئی اتا پتا نہیں تھا نویشکوں کی جو شکایتیں تھیں اس کی کوئی سنوائی نہیں کر رہے تھے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کہ بھوش میں اور جو دوسرے نویشک کو نقصان نہ پہنچا پائیں ایسے یہ ایڈوائزری فرم اور جو موجودہ نویشکوں کو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کیسے کی جائے اس کے لیے بینکوں کو ڈیپوزیٹریز کو اور جو ریسٹرین ٹرانسپر ایجنٹ ہوتے ہیں ان سب کو کہا گیا کہ ان کی جو بھی سمپتی ہے چاہے وہ ڈیمیٹ میں شیئر ہوں چاہے وہ بینک میں رکھے پیسے ہوں ان سب پر ایک طرح ایسے فریج لگ جائے تاکہ کوئی اور ٹرانسپرٹ نہیں کر پائے ایک اور آج ہی اسی چیز سے جوڑی ہے ایک اور چیز جو آج سیبی نے کہا ہے آج ہی یہ چیز کہی ہے کہ اس طرح کے جو فری ٹرائل دیتے ہیں انویسمنٹ ایڈوائزر وہ بند کر دیں کوئی بھی پیسہ اگر لیتے ہیں تو وہ پروپر چینل میں لیں یعنی چیک سے لیں یا نیفٹ کے تھروں لیں یا ڈرافٹ کے تھروں لیں یا ایو پی آئی سے لیں نہ کہ کسی ایسے پیمنٹ گیٹوے سے لیں جس کا کوئی آڈٹ ٹریل نہیں مل پائے ساتھ ہی ان کے خلاف جو بھی شکایتیں آتی ہیں انویسمنٹ ایڈوائزر کے خلاف خود کے اوپر جو بھی شکایتیں آتی ہیں اس کو ایک ویب سائٹ پر بتائیں کہ ان کے خلاف ایک مہینے میں کتنی شکایت آئی ہے اور کتنی کی سنوائی کی گئی ہے یہ بہت بڑا ہیلپ ہوگا ایسے انویسمنٹ ایڈوائزر سے نمیشکوں کو بچنے کے لئے جی بلکل جیسا کہ کل بھی ہم نے دیکھا کل ہم نے خبر چلائی تھی کہ کل بھی ان دور میں دھر پکڑ ہوئی کمپنیوں پر پابندی لگی آج بھی سے بھی ایکشن میں دکھا اور ان دور پولیس جس تیزی کے ساتھ اس طرح کی کمپنیوں پر لگام لگا رہی ہے ان کی نکیل کت رہی ایسے میں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس موقع ہے کہ صدر جائیں جو ابھی بھی فراٹ کال کرتے ہیں آپ کو صحیح بتاؤں آج میرے پاس بھی ایک کال آیا ہے کہ انویسٹ کر لیجئے نہیں دیکھیں کیا ہے کہ یہ ایکشن ابھی ان دور میں ہو رہا ہے بہت سے ایسے دیش میں الگ لگ دیش میں الگ لگ جگہوں پر ان کے ایک اڈے ہیں ایک جگہ پر ایکشن تیج ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گجرات کے کسی شہر سے کرنے لگیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جھارکھنٹ کے کسی شہر سے بیٹھ کر کرنے لگیں تو اس میں سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ اگر لوگ جاگروک ہو جائیں یہ بھول جائیں کہ موٹا منافع کتنی آسانی سے نہیں مل جاتا ہے گھر بیٹھے اور مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور کوئی بھی اگر یہ کہے کہ شہر مارکٹ میں گارنٹی ڈیٹن دلا سکتا ہے تو یہ چھلاوا ہے تو ایسی چیزوں سے جب تک لوگ خود جاگروک نہیں ہوں گے تب تک بھلا نہیں ہوگا برجے جی کل جو ہم لوگوں نے خبر دکھائی تھی اس کے فیس بک پیچ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے وہ بچنے کے کیا طریقے ہیں کیسے بچے وہ کہاں شکایت کرے شکایت کرنے کے لئے تو سیبی کا اس کورس نام کا ایک کمپلینٹ سسٹم ہے وہاں پر جا کر شکایت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیبی کے ہیلپ لائن نمبرز ہیں وہاں پر جا کر شکایت کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے اگر ایسا کوئی لگ رہا ہے کہ سیدھے تو اور پر کوئی فراود ہوا ہے تو راج سرکار کی جو پولیس یا ایکانومی کافینسز ونگ ہے وہاں جا کر بھی شکایت کر سکتے ہیں لیکن پرائیمیرلی اگر وہ ریجسٹرڈ ہے سیبی سے تو سب سے پہلے سیبی کے پاس شکایت کرنی چاہیے بلکل تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب سے سی بزنس نے محیم چلائی ہے اسٹنگ آپریشن کیا ہے ان غلط طریقے سے جو ایڈوائزری فرمز لوگوں کو سلاہ دیتی ہیں منافع زیادہ کمانے کی بات کرتی ہیں ان کمپنیوں کے خلاف جب سے ہم نے محیم چلائی ہے تب سے آپ دیکھ رہے ہیں سیبی بھی ایکشن میں ہے اور اندور پولیس بھی ایکشن میں ہے اور آئے دن ایسی دھر پکڑ ہو رہی ہے کمپنیوں کی سب سے زیادہ اہم بات جو برجی جی نے بھی کہی کہ انویسٹرز کو ستر کرنے کی ضرورت ہے نہ کی آپ اس بھروسے میں رہیں کہ آپ کا پیسہ کوئی ڈبل کر کے دے گا نہیں دے گا بلکل پوسیبل ہی رہی ہے